سٹوڈنٹس لیکچر نمبر نائن میں آج ہم نے ہیبرائزیشن کی لازٹ ٹائپ کو پڑھنا ہے جو کہ ہمارے پاس ہے ایس پی ہیبرائزیشن پریویس لیکچر میں ہم نے ایس پی ٹو ہیبرائزیشن کو ڈسکس کیا تھا اور اس کی اگزیمپل کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا تھا آج ہم ایس پی ہیبرائزیشن کو ایکسپلین کرنے لگے ہیں SP hybridization کو اگر میں define کروں تو میں کیسے کروں گا the process in which 1S and 1P orbital are intermixed together to form a new set of hybridized orbital with the same shape and energy is known as SP hybridization SP hybridization میں 50% S character موجود ہوتا ہے اور 50% P character موجود ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو ہم کیا کرتے ہیں SP hybridization اس کی ہمارے پاس جو FSC level میں example دی گئی ہیں وہ دی گئی ہیں beryllium chloride and ethane molecule کی SP hybridization میں ہمارے پاس جو first example ہے وہ ہے beryllium chloride beryllium chloride میں beryllium ہمارے پاس central atom ہے according to vespertory میں اس کا structure ڈھا کرنے لگا ہوں اس کا structure ایسے ہوگا اس کے دو surrounding atom ہے beryllium کے chlorine atom اور اس کے جی geometry ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے linear اب بریلیم ہمارے پاس central atom ہے تو اس کے لائک پونک کنفرکیشن ہم کر کے دیکھتے ہیں beryllium کا atomic number ہوتا ہے 4 1S2 2S2 2PX 2PY and 2PZ اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس 2 plus 2 4 ہو گیا یہ بھی ایمٹی ہے یہ بھی ایمٹی ہے یہ بھی ایمٹی ہے یہ بھی ایمٹی ہے جبکہ یہاں پہ بریلیم کیا ہے دو بار بنا کر رہا ہے یہاں پہ دو انپیر الیکٹرون موجود ہیں اور یہاں پہ کوئی انپیر الیکٹرون موجود نہیں ہے تو پھر اس state کو ہم کیا کہیں گے اس state کو ہم کہیں گے ground state اب یہاں سے کیا ہوگا ایک الیکٹرون یہاں سے جم کرے گا اور وہ کس میں جائے گا 2PX تمہارے پاس اب نیکس کیا ہوگی 1S2 2S1 2PX1 2PY and 2PZ یہ ہمارے پاس ایمٹی رہیں گے کیونکہ ہمارے پاس الیکٹرون نہیں بچے آپ دیکھیں یہاں پر انپیر الیکٹرون کتنے ہمارے پاس موجود ہیں دو ہیں بریلیم کتنے باند بنا کر رہا ہے دو اسی وجہ سے ہمارے پاس state کو ہم کیا کہتے ہیں excited state اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ground state کو پہچھاننا ہے کہ یہ ground state ہے یا excited state ہے تو ground state کو پہچھاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اس کے لیکٹرونی کنفیگریشن دیکھیں اگر number one pair لیکٹرون کم ہے اور وہاں ہمارے پاس جو باند ہے زیادہ بنے ہوئے ہیں تو یہ ground state ہوگی اگر ہمارے پاس یہاں پہ انپیر الیکٹرون اپنے ہیں اور اپنے باند بنا کر رہا تو یہ کون سے state ہوگی excited state ہوگی اور excited state کے اوپر یہ ہمیشہ hybridization ہوتی ہوتی ہے اب ہم کون سی ٹائپ پڑھ رہے ہیں sp hybridization اب کیا ہوگا one s and one p orbital ایک دوسرے کے ساتھ mix ہوں گے mix ہوگے کیا بنا دیں گے یہ بنا دیں گے sp hybridized orbital s کی shape کیا ہوتی ہے spherical میں یہ spherical shape بنا دوں گا اور اس کے ساتھ میں اس کے axis بھی بنا دھتا ہوں x axis y axis and z axis next ہمارے پاس کیا ہے 2p x 2p x کی shape کیا ہوتی ہے double on x axis یہ میں نے بنا دی 2p x کی یہ مارے پاس کیا ہے یہ مارے پاس x axis ہے یہ y ہے and یہ z ہے باقی مارے پاس 2p y اور 2p z امٹی ہیں تو اس کو ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ مارے پاس کون سی state ہے یہ مارے پاس ہے unhybridized state یا unhybridized orbitals اب یہاں بھی ہم نے hybridization نہیں کروائی اب ہم اس کی hybridization کروائیں گے تو ہمارے پاس energy اور shape ان دونوں comic orbital کی same ہو جائے گی تو اس state کو ہم کیا کہتے ہیں اس state کو ہم کہیں گے hybridized orbital تو shape کیسے بن جائے گی ان کی تو اس طریقے سے یہ ان کی shape بن جائے گی دونوں sp hybridized orbital کی اب یہاں پہ یہ 2s اور 2p x نہیں رہے جبکہ یہ ہو گئے ہیں sp hybridized orbital اس میں نمبر 1 پہ لگتا ہوں دونوں میں کتنے کے دیں موجود ہیں اس میں بھی 1 ہے اور اس میں بھی 1 ہے اور اس state کو ہم کیا کہتے ہیں اس state کو ہم کہتے ہیں hybridized orbitals اب central atom ہمارے پاس کون سا ہے central atom ہمارے پاس ہے beryllium اور beryllium کو میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں اب یہ میں اس طریقے سے arrange کر دوں گا اس کو میں یہاں پہ arrange کر دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ arrange کر دیتا ہوں دونوں ہمارے پاس یہ کیا تھے دونوں ہمارے پاس تھے sp hybridized orbital انپیر الیکٹرون اس میں 1-1 موجود تھے اب اس کے ساتھ جو surrounding atom ہے وہ ہمارے پاس ہیں klorine beryllium کے surrounding atom کون سے ہیں klorine یہاں پہ klorine klorine کا atomik number کیا ہوتا ہے 17 تو اس کی ہم لیکٹونک configuration کر لیتے ہیں 1s 2 2s 2 2px 2p6 3s 2 3px 3py and 3pz ہمارے پاس 2 plus 2 4 6 10 12 13 14 15 16 and 17 اب یہاں پہ دیکھیں number of unpaired electron کتنے ہیں 3pz میں ایک unpaired electron موجود ہے تو یہ اس کی shape کیا ہوتی ہے اس کی shape ہوتی ہے dumbbell on z axis پھر ہم کیا کر دیں گے یہاں پر 3pz کی overlapping ہوگی sp کے ساتھ linearly overlap کرے گا تو کونسا bond بنا دے گا یہ sigma bond تو کیسے بناے گا اس طرح سے یہ bond بنا لے گا تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 3pz اور یہ دیکھ دوسرے کے ساتھ linearly overlap کر کے کونسا bond بنا دیں گے sigma bond اسی طریقے سے 3pz اسی کے ساتھ overlapping کر لے گا 3pz sp کے ساتھ overlapping کرے گا تو کونسا bond بن جائے گا یہ بھی ہمارے پاس کیا بن جائے گا اس کو میں تھوڑا سا اوپر کر رہتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے 3pz یہ 3pz sp overlapping ہوگی تو ہمارے پاس کونسا bond بن جائے گا sigma bond بن جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ sigma bond بن گیا اب ہم نے کیا بتانا ہے کہ اس کی molecular geometry کیا ہے molecular geometry تو اس کی molecular geometry کیا ہے اس کی molecular geometry دیکھیں ہمارے پاس یہ linear ہے تو ہم لکھ دیں گے یہاں پر کہ یہ کیا ہے linear اس کے بعد اس نے کیا بتانا ہے number up sigma bond number up sigma bond اس میں کتنے ہیں آپ count کر کے بتائیں مجھے one and two number up sigma ہمارے پاس two ہیں اس میں کوئی lawn پیار موجود ہے نہیں ہے تو یہ تھی ہمارے پاس beryllium kronite sp hybridization through hybridization example number two ہے ہمارے پاس kronite ethane molecule اس کا formula کیا ہوتا ہے c2 h2 اس کا structure ڈراغ کر کے دیکھتے ہیں دو central atom ہے ہمارے پاس تو ہم ایک central atom کو ہم consider کریں گے ایک کو میں consider کہ تو یہ کون سی shape ہے according to espert 3 یہ ہے linear shape ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں carbon کی electronic configuration کیونکہ ہمارے پاس central atom کون سا ہے carbon carbon atomic number کیا ہوتا ہے 6 1 s 2 2 s 2 2 p x 2 p y and 2 p z 4 5 and 6 یہ پہ اگر آپ دیکھیں تو number 1 پہ electron 2 ہیں اور یہاں پہ 1 2 3 4 تو اس کا مطلب یہ کون سے state ہے یہ ground state ہے اب ہم نے کیا کروانا یہاں سے electron promote کروانا ہے کہاں سے jump کروانا ہے کہاں جائے 2 p z میں تو electronic configuration کچھ اس طرح سے ہو جائے گی 1 s 2 2 s 1 2 p x 2 p and and 2 p z 1 lektron 1 and 1 اب یہاں پہ number unpair lektron دیکھیں 1 2 3 4 یہ ہمارے پاس state excited state یہاں پہ number unpair lektron 4 ہیں اور یہاں پہ number unpair lektron 4 ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ carbon کی bilansi کیا ہے 4 s satisfy ہو گئی ہے اب ہم نے کر نی ہے s p hybrid ization s p 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 to p 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 وائик excis and z axis باقی ہمارے پاس جو ہمارے پاس ہیں تو پی وائ ہے اس کی شیپ کیا ہوتی ہے؟ اس کی شیپ ہوتی ہے ڈنبل on y axis تو پی زیڈ ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹو پی زیڈ ہمارے پاس ہے اس کی بھی شیپ ہے ڈنبل on z axis x axis y axis and z axis اب یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس سارے کے سارے انھائبرا لب اینیور اب یہاں پہمیشہ یاد رکھئے گا آپ نے ایک ایس این ایک پی ایس کی اپنے کیا کروانی ہے ہیبرڈائیزیشن کروانی ہے کیونکہ ہم ایس پی ہیبرڈائیزیشن کر رہے ہیں تو یہ دونوں ہیبرڈائیزیشن میں انوال ہوں گے جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیبرڈ ہوں گے تو ان کی انرچی اور شیپ کیا ہو جائے گی سیم ہو جائے گی تو کس طریقے سے ہو جائے گی جانپی ایس نے اس میں کیانپل کیا تھا یا کس طریقے سے ہو جائے گی ٹرگonse ۔ یہ ہو جائے گا س پی عبرڈائیزز آر decision یہ بھی ہو جائے گا س پی عبرڈائیز Praise میں Онپیئر Occ concentrated equal 1 موجود ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ویسے کہ ویسے پڑھے رہیں گے ان کو ویسے کہ ویسے ہم ڈراغ کر دیں گے ویکسس ایس وی وائی 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 وی ایس توپ правдаGo ڈیاد ایکسس پہ تھا ہو یہ کون سا ہے تو پی وای ہیں یہ تو پی زیادہ اب اس ٹیڈ کو ہم کیا کہتے ہیں اس ٹیڈ کو ہم ہائیبریڈ آئیز آر بیٹل کہتے ہی ہائیبریڈ آئی بیٹل کہتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہیں گے ویسے کا ویسا آن ہائیبریڈ آر بیٹلز ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہائیبریڈ آئیزیشن میں نمول نہیں ہوں گے اب ہم ہمارے پاہ میں پتہ ہے کہ سنٹر لیٹا ہمارا کار بند ہے تو کار بند کو میں یہاں پہ ڈراغ کر دیتا ہوں اب اس کو میں کچھ اس طریقے سے رینج کرتا ہوں کہ اس کے لینئر جیومیٹری ہو جائے تو میں اس کو ایک ایسے لگا جاتا ہوں اس کے ساتھ اور ایک میں ایسے لگا جاتا ہوں یہ کون سے ہیں ایس پی ایبریڈ آئیز اور یہ بھی ایس پی ایبریڈ آئیز اور پیر لیکٹون وان وان اس میں موجود ہیں دو سینٹرل ایٹم ہیں تو دوسرے کو بھی ہم اسی طریقے سے بنا لیں گے کارپن اب اس کے بھی اسی طریقے سے ہوگی ایس پی ایبریڈ آئیز آر بیٹر اینڈ ایس پی ایبریڈ آئیز آر بیٹر ان پیر لیکٹون اس میں کتنے موجود ہیں ایک اس میں ہمارے پاس ایک ہے یہ کیا کر لے گا ایس پی ایس پی آور لیپنگ ہوگی اور کون سا بان بن جائے گا یہاں پر سگمہ بان بن جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں اب ہمارے پاس سینٹرل ایٹم کارپن ہے اس کے ساتھ سراؤنڈنگ ایٹم کون سے ہے ہیڈروجن یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے ہیڈروجن کا اٹامک نمبر میں پتہ ہے کیا ہے ایس پی آور لیپنگ ہو جائے گی جسے کون سا بان بن جائے گا سگمہ بان اور یہاں پہ بھی ایس ایس پی آور لیپنگ ہو جائے گی کون سا بان بن جائے گا سگمہ بان اب اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے پاس یہ بھی تو بچے ہوئے ہیں 2PY & 2PZ یہاں پہ غور کرنا ہے تو پھر ہم نے ان کو ویسے کہا ویسے جہاں جیسے یہ ہے Y ایکسس پہ Z ایکسس پہ ہے ویسے کہ ہم نے یہاں پہ ان کو اٹیج کر دینے ہیں کیسے کر دینے ہیں اب ہمارے پاس 2PY ہے 2PY ہمارے پاس Y ایکسس پہ ہے تو میں اس کو ایسے رہن کرتا ہوں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس 2PZ ہے تو 2PZ کو Z ایکسس پہ اسی طریقے سے اس کو 2PZ کو Z ایکسس پہ اور 2PY کو Y ایکسس پہ ہے اب اس میں انپیر لیکٹون موجود تھے اس میں بھی 1 تھا اس میں بھی 1 ہے اس میں بھی مارے پاس 1 ہے اور اس میں بھی مارے پاس 1 ہے اور یہ کون سے ہیں 2PY and 2PZ and 2PY 2PZ and 2PY اب یہاں پہ یہ کیا کریں گے یہ کریں گے 2PZ 2PZ Sideway Overlapping ہوگی بلکل اسی طریقے سے Sideway Overlapping سے کون سا باند بنے گا Sideway Overlapping سے باند بنتا ہے Pi باند اب ہم نے اس کی Molecular Geometry بتانی ہے Molecular Geometry اس کی کیا ہے Molecular Geometry پیسے دیکھیں کیا ہم نے لکھی دی اس کی Molecular Geometry ہے Linear ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں نمبر آف Sigma bond دیکھنے ہیں نمبر آف Sigma bond کتنے ہیں جی نمبر آف Sigma bond گینے ہیں 1 2 & 3 تو اتھائن میں ہمارے پاس نمبر آف Sigma bond کتنے ہیں 3 نمبر آف Pi bond کو دیکھ لیں کتنے ہیں جی نمبر آف Pi bond 1 & 2 دیکھیں یہاں پہ 2PZ 2PZ کے ساتھ اس نے Sideway Overlapping کیا تو کون سا باند بنا Pi 1 2PY 2PY Sideway Overlapping ہوئی تھی تو کون سا باند بنا Pi باند تمہارے پاس نمبر آف Pi bond کتنے ہیں یہاں پر 2 موجود ہیں تو اس طریقے سے آپ نے اتھائن کی SP hybridization explain کر لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے Students SP3 SP2 SP hybridization کے بعد ایک question plays ہوتا ہے جو بہت important ہے اور exam میں بہت پوچھا جاتا ہے کہ why SP hybridized orbital is relatively stronger than SP2 and SP3 hybridized orbital SP hybridized orbital relatively stronger کیوں ہوتے ہیں as compared to SP2 and SP3 hybridized orbital تو اگر آپ نے میرے SP3, SP2, SPO کے لیکچر آپ نے سنیا تو obviously اس کو آپ answer دے سکتے ہیں اس کا answer کیا ہے اس کا answer یہ ہے کہ SP hybridized orbital میں اگر آپ گوھر کریں تو 50% S character ہے اور 50% P character ہے اگر آپ SP2 hybridization کی بات کریں تو اس میں 33% S character ہے اور 66% P character ہے اگر آپ SP3 کی بات کریں تو یہاں پہ 25% S character ہے اور 75% P character موجود ہے اب یہاں پہ گوھر کیجئے گا اب جب بھی S character کی involvement percentage زیادہ ہوگی تو bond stronger ہوگا وہ کیوں وہ اس وجہ سے کہ جب SP کی percentage S کی percentage زیادہ ہوگی S character زیادہ ہوگا تو electron nucleus کے قریب آ جائیں گے electron nucleus کے کیا آ جائیں گے قریب آ جائیں گے جس کی وجہ سے یہ stronger ہو جائے گا as compared to SP2 and SP3 hybridized orbital کیوں کیوں کہ یہاں پر S character جو ہے relatively come as compared to S character